میں آپ کے جذبے حسنے آپ کی مہنت لگن محبت کو دیکھتے ہوئیوں کہتا ہوں اللہ کے فرشتے ان کے نئے جنت کو سجایا کرتے ہیں چھو لوگ رسول اکرم کا میلاد منایا کرتے ہیں چھو لوگ رسول اکرم کا میلاد منایا کرتے ہیں واقعی آپ نے رسول اکرم کا میلاد منایا وجہ رسول اکرم کا ملاد نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ختم ہو سکتا جب ہم بریلی کی طرف لو لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے اے خدا تُو نے بھیجا ہے رحمت کا چام ان کے ہاتھوں سے چنکا محمد ہے نام اے خدا باقی میں ماشاءاللہ حق اطاقہ جب میں ایک بڑا دمدار مولا بہت شاندار اللہ ہمارے میک بالے بھائیوں کی عمر میں کمائی میں برکتی عطا فرمائے اے خدا تُو نے بھیجا ہے رحمت کا چام ان کے ہاتھوں سے چنکا محمد ہے نام روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام اے خدا تُو نے بھیجا ہے رحمت کا چام ان کے ہاتھوں سے چنکا محمد ہے نام روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھو سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھو سلام اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جسے سن کے دلشاد ہوتا رہے گا خدا مبارک پر والوں کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے خدا اہلِ سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اس لیے کہ ہمارا ایمان جذبہ ایدہ یہ کہتا ہے نبی کی نات کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے بلند واسِ قلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسٹیج پر ایک سے ایک بڑا عظیم چہرہ بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ ایک سے خوبصورت چہرہ آپ کے سامنے آپ کی نکاحوں کی زینت اور مرکز بنا ہوا ہے انہی خوبصورت حسین و جیمل چہرے میں ایک چہرہ وہ بھی ہے جو جویا کی سرزمی سے تشریف لائیا پاری شمسول حسن جو بڑے اچھے بہترین عباسِ مالکیں بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں اور آپ کے امام اور ہمارے نقیبِ اجلاس نازی میں ہندوستان ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگ بار بار آکر کے بیچیں بیدار کر رہے ہیں بڑی اچھے نظامت فرمارے اللہ رب العصد تمام تر علماء کی عمروں میں برکتی عطا فرمائے حضراتِ محترم دیکھیں آپ کے امام نے قریفاروق رضا صاحب کے بلانے آپ کے سامنے کا نبی کا جلسہ ہونا ہے لاؤ انتظام کرو نوچوان سے کہا جیب میں ہاتھ ڈالا سو دو سو پان سو جتنے آئے دے دیئے بزرگ سے کہا ہاتھ ڈالا جیب میں نکال کر کے دے دیا اعلان کیا ابھی اس امیق پر اعلان ہو رہے تھے ہم سن دہیتے باقی سب پہلے بھی اعلان ہوئے ہو خواتی نے اسلام نے اعلان سنا پچوں کے ہاتھوں سے وہاں تک پہنچایا پیسہ دے دیا جس جس سے کہا سب نے پیسہ دے دیا پچے سے کہا پیسہ دیا نوچوان سے کہا پیسہ دیا بزرگ سے کہا پیسہ کیا ہم نے کہا بھائی ایک بات تو بتا انسان بڑی مہنس سے پیسہ کماتا ہے سر کا پسینہ بہتا ہوا پاؤں کے ذریعے زمین پر جا کر کے لگتا تب کہیں جا کر کے اُخ کی جیم میں پیسہ آتا ہے لیکن آپ کے امام نے آپ سے کہا نبی کے نام پر پیسہ دو چلسہ کرانا ذکر کرانا ملاد کرانا کسی نے کچھ نہیں سوچا یہ نہیں سوچا بڑی مہنس سے کمائیا ہے یہ نہیں سوچا خون پسینہ بہایا ہے بس نبی کا نام سنا پیسہ دے دیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ پچاس دیا دس دیا بیس دیا کسی نے سو کسی نے دو سو کسی نے پانسو کسی نے ہزار بس نبی کا نام پاک اپنے امام کی زبان سے سنا مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کے چلسے کے لیے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے اپنے تمام نے پیسہ قربان کر دیا پیسہ دے دیا ہم نے پوچھا بھائی کیوں پیسہ دے رہے ہو ارے آج کا دور تو وہ ہے کہ مانگنے والا دروازے پر آ جائے دس روپے پانچ روپے بندہ مشکل سے دے پاتا ہے ورنہ تو دیتا بھی نہیں بہت سے گھر ایسے خالی واپس لوٹا دیتے ہیں مگر یہاں پر تم نے نبی کے نام پر دیا تو کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے جان ملی مصطفیٰ کے صدقے جہان ملا مصطفیٰ کے صدقے پیسہ کمانے کے لیے بدن جان سلامت تاندرستی طاقت تبنائی قوت مصطفیٰ کے صدقے ہم نے کہاں بے شک باس سج ہے سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے ملا مگر یہ تو بتا کیا تُو نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کیا تُو نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے بس اتنا سنا بندہ خاموش ہو گیا آنکھیں بند ہو گئی جواب نہ دے سکا میں نے کہا تُو نے مصطفیٰ کے نام پر پیسہ دیا کیا مصطفیٰ کو دیکھا ہے جواب نہ دے سکا بولتی بند ہو گئی لا جواب ہو گیا ہم نے کہا او بھائی بن دیکھے محبت کا حال یہ ہے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں امام صاحب نے کہا مصطفیٰ کا جلسہ ہونا ہے دیکھا نہیں ہے بن دیکھے محبت کا حال یہ ہے امام صاحب نے کہا بس نام سننا تھا عاشق مچل گیا عاشق طلب گیا عاشق بے جین ہو گیا امام صاحب کی مو سے مصطفیٰ کا نام سنا چیم میں ہاتھ ڈال کر چتنا آیا دے دیا چتنا آیا نکال دیا ہم نے کہا یہ محبت ہے محبت اور جب ان دیکھے محبت کا حال یہ ہے کہ دیکھا نہیں بس نام سنا چیم میں ہاتھ ڈالا نکال کر کے دے دیا اگر دیکھ لیتا تب اس کی محبت کا حال کیا ہوتا بے دمشا فارسی بولے بے دمشا فارسی نے کہا تھا بے دمشا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انبار کا آلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انبار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے دیدار کا آلم کیا نار اللہ نار تقدیر نار لسالت مسلق علیہ حضرت علماء اہل سنت جشنعین ملاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب زندہ باز بندے کے محبت کا حال یہ یہی تو باعت نائی تھی نبی کے صحابہ بیٹھیں نبی کے یار بیٹھیں نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ یہ بتاؤ کامل ایمان والا کون کیا کہا نبی نے کامل ایمان والا کون صحابہ نے کہا آقا ہم عمر نے کہا ہم ستی کے اکبر ہم اولا علی ہم عثمان غنی نے کہا ہم مصطفیٰ نے کہا نہیں تم کامل ایمان والے اس لیے اس لیے کہ تم میں سے کسی نے میرے اشارے سے آسمان پر چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا کسی نے اشارہ مصطفیٰ سے سورج کو پلٹے ہوئے دیکھا کسی نے مصطفیٰ پر پتھر سے درود پاک پڑتے ہوئے دیکھا کسی نے اوٹ کو نبی کے قدموں پر اوٹ کو سر رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا نہ کسی انہوں نے مصطفیٰ کے قدموں پر اوٹ کو سر رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے مصطفیٰ کے اشارے سے شجر کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا محبت تحار یہ ہوگا کہ جب میرا نام سنیں گے پیسہ بھی خرش کریں گے بات آئے گی تو جانس دینے بھی دیں گے بہت زندہ بات پیسہ بھی دیں گے اگر بات آئے گی تو جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ ہوں گے کامل ایمان وہ ہوں گے کامل ایمان والے واقعی میں آپ ہیں اور کس انداد میں شاید کہتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاکی سے یوں پیار کریں گے کتنے لوگ ہیں نبی صاحب پیار کرنے والے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا میں یہ دیکھوں جو لوگ پیار کرنے والے ہوں گے صرف وہ ہی کہیں گے سبحان اللہ اور باقی جو کرنے والے نہیں فورمنٹی نبھانے والے ہوں گے یہ چہرہ دیکھنے یہ جلسہ دیکھنے آئے ہوں گے وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں کیونکہ جلسے بھی کیونہ کچھ لوگ سننے آتے ہیں کچھ دیکھنے آتے ہیں اور کچھ اپنی مطلب سے آتے ہیں معلوم ہے نا مطلب ہے انہوں کیا ہوتا کہ ہو گئے جلسہ تو کوہرام مچ گیا تیرے تو یہ ہے میرے کون لے گئے بہرحال جو جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے نبی پاکی سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اب دیکھیں یہاں پر پہلے اس سے لب سے بھیجنا کو سمجھیں رب نے کیا کہا بھیجا بھیجا اب بھیجا صاحب صاحب ہمیں بتا رہا بھیجا کا مطلب یہ نہیں کہ پیدا کیا بھیجا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو اب یہاں پر آپ لوگ بیٹھیں میں آپ سے کسی کو کھڑا کر کے ہوں بھائی فلا جگہ چلا جانا بھیجنا تو یہ ہوگا نا میرا بھیجا ہوا تو میں نے پیدا تو نہیں کیا موجود ہے تو پتا چلا نبی موجود ہے نبی کو پیدا نبی کو رب نے اس وقت بناتا کہ جس وقت تو وقت بھی نہیں تھا رب نے بھیجا جب پیدا کرنے کی بات آئی تو رب نے فرمایا خلق انل انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا اگر پیدا کی آدھ ہوتی تو لفظ خلق انسان رب نے فرمایا لیکن یہاں پر رب فرمارا بہبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اب رحمت بن کر جب نبی آئے نبی نے خاقدانے گیتیو کو اپنے قدم مبارک سے مشرف فرمائے دیکھیں اب رحمت کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے رحمت کا مطلب ہی کہ سارے عالم کے لیے رحمت سارے جہان کے لیے رحمت جب سارے جہان کے لیے نبی رحمت ہے صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہاں پر یہاں پر سارے جہان کا تو جب سب کے لیے رحمت ہیں تو اس رحمت سے ابو لہب کیوں بچا اس رحمت سے ابو جہل کیوں بچا اس رحمت سے اطبع شیبہ کیوں بچا اس رحمت سے امیہ بن خلف کیوں بچا بات ہے نہیں نکے کی بات جب رب کہہ رہا یا تو پھر قرآن کی آیت جھوٹی ریکن معذلہ قرآن کی آیت تو چھڑے زبر زیر بھی غلط نہیں ہو سکتا قرآن نے کہا سارے جہان سارے جہان کے لیے رحمت ابو لہب بھی اسی جہان کا ہے ابو جہل بھی اسی جہان کا ہے اطبع شیبہ بھی اسی جہان کا ہے امیہ بن خلف بھی اسی جہان کا ہے تو جب نبی رحمت بن کر آئے تو نبی کی رحمت سے یہ مایوس کیوں رہے نبی کی رحمت سے مایوس کیوں رہے عمر کو مل گئی رحمت سدی کے اکبر کو رحمت مولا علی کو رحمت ہر ایک صحابہ کو رحمت مل گئی مگر یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار رئیس امیر ترین لوگ مصطفیٰ کی رحمت سے مایوس سنیں ایک مثال دیکھر کے بعد آسان کر دوں بارش پڑتی ہے بارش پڑتی ہے تو بارش بھی رب کے رحمت جب بارش برستی ہے تو کوئی جگہ سوکھی نہیں رہتی سب پر برستی ہے مگر ہاں وہ جگہ بارش والی رحمت سے مایوس رہ جاتی ہے جو اونچہ تیلا ہوتا جو اونچی جگہ ہوتی ہے جو گڑے ہوتے ہیں وہ گڑے کے جن میں بارش کا پانی کچھ دنوں اور رہتا ہے تو وہ اور کہیں زیادہ طاقتور وہ جگہ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کسانی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھیں گے جو اونچے تیلے ہوتے ہیں بارش رب کی رحمت بارش برستی مگر اونچے تیلے پر بارش آئی تو ضرور مگر اس بارش کی شکل میں جو رب کی رحمت تھی وہ اونچہ تیلے اپنی بلندی پر تکبر کرتے ہوئے اس بارش کی رحمت سے پایا ضرور مگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا پایا ضرور مگر فائدہ نہ اٹھا سکا جو گڑا تھا اس نے پایا بھی فائدہ بھی اٹھایا اور فائدہ ایسا اٹھایا کہ پھر اس میں طاقت پائدہ ہو گئے ہریالی پائدہ کرنے لگا سبزہ اکانے لگا بس اسی طرح سے رب نے اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اب جو جو لوگ اپنے آپ کو گڑا سمجھ کر مصطفیٰ کے سامنے اپنے تامن کو پھیلا دیا اللہ کے رسول کی رحمت اس کے پاس آئی فائدہ بھی پہنچا ابو جہل نے کہا یہ بچہ جو ہمارے ہاتھوں کا کھلایا ہوا یہ ہم پر حکومت کرے گا ابو لہب نے کہا یہ بچہ ہم پر حکومت کرے گا ہم تو وہ اپنی بلندی پر اپنے آپ کو اوچھا سمجھ رہے تھے وہ اوچھے ٹیلے کی معنی تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے لیکن سنیں اللہ کے رسول سے بڑا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا سب سے بڑا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ابو جہل نے اوچھا سمجھا مگر رحمت سے مایوس رہا ابو لہب نے اوچھا سمجھا رحمت سے مایوس رہا مصطفیٰ کی شکل میں رحمت مل گئی مولا علی نے دامن کو پھیلا دیا اپنے آپ کو نیچا کہا رحمت مل گئی حضرات ایک ایک صحابہ نے اپنے آپ کو نیچا کہا رحمت مل گئی رحمت ملی بھی فائدہ بھی اٹھا جا پریلی کا تاجدار بولتا ہے یا رسول اللہ پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پتوں پر بھی پرسا دے پرسا دے نعر تنبیر نعر لیسالت مسلک علی حضرت علماء اہل سنت جسنعین ملاد النبی حضرت مولانا شعدہ بردہ ساہیم طبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جو نیچا سمجھے گا نیچا بنے گا فائدہ اٹھائے گا فائدہ اٹھائے گا پھر ایک بات یاد رکھیں بلندی خود اونچا بننے میں نہیں ہے بلندی اللہ تبتہ فرماتا جبکہ جھکنا سیکھتی اگر تو اونچا بننے چاہے میں اس سے صرف ایک سوال کرتا ہوں چند قدم کی اونچائی پر سینہ تان کر چاہ کر دکھا دے چاہ نہیں سکتا چند قدم کی اونچائی پر اگر ستر سیدھا کھڑا ہو کر چڑھنا چاہے چڑھ نہیں سکتا اگر اسے اس اونچائی پر چڑھنا ہے تو جھک کر چڑھنا پڑے گا بتائیں جھک کر چڑھنا پڑے گا اگر اس اونچائی پر اسے چڑھنا ہے جھک کر چڑھنا پڑے گا ستر کو چڑھنا چاہے اونچائی پر چڑھ نہیں سکتا کتنی طاقتور کیوں نہ ہو سطر نہیں چڑھ سکتا جھک کر چڑھنا ہوگا پتہ چلا بلندی چاہتے ہو تو جھکنا سیکھو بلندی تب ہی ملے گی جب تم جھکنا سیکھے جاؤ مگر جھکنا نہیں چکو گے تو اپنے آپ کو تم بلند سمجھتے رہو گے مگر بلندی تم میرے حصے میں نہیں آسکتا اب اور دیکھیں رحمت اب چل رحمت کا مانو مطلب کیا رحمت کا مطلب ہی ہوتا نا مددگار مددگار محسن سامنے والے کی پکار سن کر کے اس کی پریشانیاں دور کرنے والے اس کی مدد کرنے والے اب رسول چوک رحمت ہے نا تو رسول رحمت ہے مگر اصل معنی اس کا یہ بھی ہوگا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ رسول رحمت کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں اب جو مدد کرنے والا ہوگا بتائیں تم مدد کرنے والا جو ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا نہیں ہوگا تم یہاں پر مبارک پر میں بیٹھے ہو مدد کرنے والا کسی دوسرے زلے میں دوسرے شہر میں بیٹھا ہو تم مدد کرے گا نہیں کرے گا اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو جس سے تم مدد مانگ رہے ہو اس کا تمہارے سامنے تمہارے پاس ہونا ضروری تب ہی تمہاری مدد کروائے گا اور جب سامنے اور پاس ہوگا تو اس کو حاضر اور ناصر بھی کہا جائے گا حاضر اور ناصر بھی کہا جائے گا ہم نے کہا کہ رسول رحمت بھی ہے مدد کرنے والے بھی ہیں حاضر اور ناظر بھی ہیں سامنے بھی ہیں سامنے بھی ہیں کسی نے کہہ دیا تو پھر نظر کیوں نہیں آتے نظر کیوں نہیں آتے اگر سامنے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہم نے کہا بھائی دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے عشق والی آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے عشق والی آنکھیں چاہیے ایسی آنکھیں ایسی آنکھیں کہ رسول پاک کی الفت میں جو سرشار ہوتے ہیں وہی خلدے بری میں جانے کے حق دار ہوتے ہیں جہاں بھی جس جگہ بھی ذکر ہوتا ہے میرے آقا یہی ایمان ہے میرا وہاں سرکار ہوتے ہیں حضرات نبی موجود ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں اب جس کو نظر نہیں آتے اس کی آنکھوں کا قصور ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں نظر بھی آتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں آئے ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں پرینی کا تاجتار ہے سنیوں کی چان سنیت کی پہچان امام عشق و محبت عالی حضرت جس کو کہا جاتا ہے اٹھتا ہے پریلی سے اپنے حجر پاک کو چھوڑا مدینہ پاک کا سفر کیا سفر کرتے کرتے مدینہ پاک مہنچے مصطفیٰ کے روزے پر سلام عرض کرتے ہیں سلام عرض کرتے کرتے کہا تھا آقا جلوہ دکھا دو چہرہ دکھا دو پردہ ہٹا دو چل من ہٹا دو ایک دن ہو گیا چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکے دو دن ہو گئے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکے جب دیسرا دن آیا عالی حضرت نے اپنی زبانِ عشق سے فرمایا تھا کہا تھا یا رسول اللہ عرض کیا تھا عالی حضرت نے وہ سوے لالہ سار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جب پریلی کے رضا نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا اپنے آپ پر ملا مت کی اور اتنا چپ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیطہ ہزار پھرتے ہیں مصطفیٰ کو اپنے عاشق کی عدہ پسند آ گئی پردہ ہٹا چل من سردہ مصطفیٰ کے روخِ انبر کا تیتار ہو گیا عالی حضرت کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں مصطفیٰ کا جمالِ جہاں آرہ عالی حضرت کی نکہ ہو گیا مرکز پر گیا پریلی کا تاجتار نے اپنے مادے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے لُخِ روشن کو دیکھا فوراں پکار اکھے یا رسول اللہ تو زندہ ہے والدہ تو زندہ ہے والدہ میلی جشنِ عالم سے چھپچا سبحان اللہ نعرِ تدبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سرنہ جشنعید بلاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دیکھنے والد بہت اب آرہے چگلیاں کر کے برائیاں کر کے جھونٹ بول کر کے لوگوں کی میڑے کٹ کر کے لوگوں کا دل دکھا کر کے جھونٹ سچ بول کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا کر کے آرہے اماموں کی چگلیاں برائیاں کر کے پھر کہتے نظر کیوں نہیں آتے بھائی نظر آنے کے لیے وہ عشق چاہیے وہ عشق والی آنکھیں چاہیے دل پاک ہو جب پاک دل ہوگا نا تب ہی دل پاک دل ہی مصطفیٰ کا مدینہ بن سکتا دل میں معلوم نہیں کیا کیا بھرا ہویا زبان ہماری صبح سے شام تک جھوٹ بولتے بولتے نہیں تھکتی نکاحیں ہماری غیروں کے مانگ پر نجائز پڑتے پڑتے نہیں تھکتی کان ہمارے صبح سے شام تک فلمی کانیں گیت گزلیں دوسروں کی برائیاں سنتے سنتے نہیں تھکتی پھر کہاں میں نظر آئیں کہاں نظر آئیں نظر آنے کے لیے آلہ حضرت جیسا عشق چاہیے آلہ حضرت جیسی زبان چاہیے آلہ حضرت جیسی نگاہ چاہیے وہ چاہیے نگاہ ایسا عشق ایسی محبت بندے کے دل میں ہوگی تبیر ایک شاعر کہتا ہے کہ کوئی کہیں ہو سب پہ نظر ہے کوئی کہیں ہو سب پہ نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے سارے جہاں کی جس کو خبر ہے سارے جہاں کی جس کو خبر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اور تھوڑا آگے اور تھوڑا اسی لفظے رحمت پر اچھا اب جس سے ہم مدد مانگیں سمجھے گی آرہا آپ کے آرہا ہے اچھے جتنے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آرہا وہ ہاتھ اٹھا دیں سب کے سمجھ میں آرہا اچھے جتنوں کے سمجھ میں آرہا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور دیکھیں رحمت جو ہماری مدد کرنے والا ہے مددگار ہے اب اس کا ہماری زبان کو سمجھنا بھی ضروری ہے ہے نہیں ہے جو ہماری مدد کرے گا اس کا ہماری زبان کا سمجھنا بھی ضروری ہے اگر ہماری زبان نہیں سمجھے گا تو ہماری مدد کیسے کرے گا مدد کیسے کرے گا ہے نہیں مدد ایک انسان جب سعودی جاتا آنا تو یہ حاجی و حج کرنے کی نہیں جائے تو وہاں کہتا بھا یہ ہماری بھاشا ان کی سمجھ میں یہ اُن کی بھا شہر ہماری سفر میں نہیں آئی کچھ لینے کی نکر دکان پر چلے جا تو پاتے نہیں کیا ب Standing تو جو وہاں پر چلا جاے اچھا یہ تو دوسرا ملک ہے اس کو چھوڑے یوپی والے کی بھا شہر گجراتی نہیں سمجھتا گجراتی کی بھا شہر ایک تملناڈ homes نہیں سمجھتا وہاں کی بھا شہر ایک مہاراش کا رہنے والا نہیں سمجھتا وہاں کی بھا شہر کرناٹا کہ صرف اپنے ایک ملک میں ایک اسٹیٹ کا رہنے والا دوسرے اسٹیٹ پر رہنے والے کی بھاشا کو نہیں سمجھتا وہ جب سمجھے گا نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو مدد کیسے کرے گا بھئی مدد کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں بھائی مجھے اس چیز کی پریشانی ہے دکت ہے تو میں جب آپ سے اردو میں کہوں گا آپ اردو سمجھنے والے ہوں گے تب ہی تو میری بات سنیں گے سمجھیں گے میری مدد کریں گے اے بچوں خاموش جا بھئی آئے بچوں جب آپ میری بھاشا کو سمجھیں گے سنیں گے تب ہی تو مدد کریں گے بس سمجھ میں نہیں آئے گا تو مدد کیا کریں گے کچھ نہیں کر رہوے مدد اب چونکہ نبی نبی ساری دنیا کے لیے رحمت ساری دنیا کے لوگوں کے مددکار محسن حمدر اب ایک ہی وقت میں یوپی کے رہنے والے کسی نے اپنی بھاشا میں مدد کے لیے پکارا مصطفاء نے سنا xw مدد فرما دی دوسرے ملک mest نے کسی سے انگلیس میں پکارا کسی نے ранنی کسی نے عربی میں پکارا کسی نے فارسی میں پکارا کسی نے ہندی میں پکارا کسی نے سنسکرط میں پکارا K бес سریعانی زبان میں پکارا باہِرحال اپنے اپنے ملک کی بھاشا کے اعتبار سے جہاں جو ملک رائجھے بولی جاتی ہے اسی اسی بھاشا کے اعتبار سے مصطفیٰ کو پکارا مصطفیٰ کو پکارا اب بتاؤ مصطفیٰ کو کوئی کہے کہ وہ تو ملک سعودی عربیہ کے مکہ شہیر میں پیدا ہوں وہاں کی بھاشا عربی ہے تو اس حساب سے تو صرف مصطفیٰ عربی جاننے والوں کی بھاشا کو سمجھیں گے مدد انہی کی کریں گے باقی اور بھاشا کو بولنے والے لوگ مصطفیٰ کی رحمت سے مایوس ان کی مدد سے مایوس ہے ان کی مدد سے محروم ہے لیکن پیارے بتا چلا ماننا پڑے گا کہ جب مدد کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا ہماری بھاشا کو سمجھنا بھی ہوتا ہے ہماری لینگویچ کو سمجھنا بھی ہوتا ہے ہماری بات کو سمجھنا بھی ہوتا ہے ہماری بات کو جب سمجھے گا تب ہی مدد کرے گا تو بات پتا چلی اگر مصطفیٰ کو ملک ہندوستان کے رہنے والے نے پکارا آقا نے اسی کی بھاشا کو اسی کی زبان میں سنا سمجھا مدد فرمائی اگر عربی جاننے والے نے عربی میں پکارا اس کی بات کو بھی آقا نے سمجھا انگلیش میں پکارا آقا نے انگلیش کو بھی سمجھا اگر ہندی میں پکارا مصطفیٰ نے ہندی کو بھی سمجھا اگر سنسکرٹ میں پکارا مصطفیٰ نے سنسکرٹ کو بھی سمجھا اگر کسی نے سریانی زبان میں پکارا مصطفیٰ نے اس زبان میں بھی سمجھا اوہ پیارے ذرا جملے کو گیچ کر اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لے اللہ نے اپنے رسول کو ایسی خوبیوں کا مالک بنا کر کے بھیجا اگر پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو پکارے اللہ کا رسول ہر ایک زبان کو سمجھ کر کے اس کی مدد کرتا ہے پتا چلا آقا کو عربی بھی آتی ہے ہندی بھی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے سلسکرٹ بھی آتی ہے سریانی بھی آتی ہے بنگلہ بھی آتی ہے تمیل آٹو آتی ہے بھوچ پوری آتی ہے آقا کو ساری دنیا کی تمام زبانوں کا عرب نے مالک بنا کر کے بھیجا